سوال کو اس طرح لے لے کہ زبان ایک نیوٹرل چیز ہے جس کو ہم یہ نہیں کیا سکتے ہیں کہ یہ زبان اس لئے کو کھاتی ہے لیکن زبان سے جوڑے ہوئے لوگ فالسیاں مختلف پاور پر سٹیٹ یہ سارے چیزیں میٹر کرتی ہیں میں آپ کو ایک گاؤں ہے بہت دور دراز وہاں سے ایک ہاتھون جن کو پشتوں بولنا نہیں آتی وہ قریبی شہر میں نادرہ آفیس آتی ہے وہاں وہ آپریٹر وہ جو ڈیٹا آپریٹر کے سامنے بیٹھتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے تو وہ سوچ میں پڑے جاتی ہیں پھر اپنا نام بتاتی ہے کہ میرا نام یون ہے تو آپریٹر صاحب بڑے عجیب بیہیوئر کرتے ہیں اور وہ اسٹارٹل ہو جاتے چونک جاتے کہ یہ یون نام تو پھر ساتھ کھڑے اسی خاتون کے گاؤں کا ایک اور بندہ وہاں کھڑا ہے تو آپریٹر صاحب اس سے گوشتا ہے کہ یہ کیا کہ یہ یون تو وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی جان یون کا مذب اس پوگمہ ہے تو یہ آپریٹر شراتیکار میں یون نہیں لکھتا اس کو میں لکھتا ہے تو یہ آپریٹر اس کا نام یون نہیں لکھتا اس کو میں لکھتا ہے اب یون بھی لکھا جاتا تھا لیکن اس کا کیا مائنٹ سیٹ تھا کیا اس کی ذہنیت تھی کیا اس کے ذہن میں کیا تھا اس کے ساتھ کھڑے بندہ جو اس خاتون کے گاؤں کا تھا اس کا کیا رویہ تھا یہ سارے چیزیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ جو بڑی زبان نہیں جو طاقت کی زبان ہے میں بڑی زبان نہیں جو طاقت کی زبان ہے جو رولنگ کلاس کی زبان ہے جو انڈویڈر کی زبان ہے جو علمیہ یا جو جو ٹریجر کی زبان رائٹنگ کی زبان ہے وہ چھوٹی زبان کو کھاتی بھی ہے اور اس کو بڑی متاثر کرتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ نے گاؤں کا نام پران گاؤں نہیں لکھ سکتا زوڑ کے لئے لکھوں گا میں آپ نے دوسرے گاؤں کا نام گرنال نہیں لکھ سکتا میں گرنہ ہی لکھوں گا اور گاؤں کا نام دیرل نہیں لکھ سکتا میں درولہ ہی لکھوں گا میں آپ نے دوسرے گاؤں کا نام کمل نہیں لکھ سکتا میں قیدام لکھوں گا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر اول کس نے کیا ہے اس کی سرکاری زبان کیا تھی اس کے پاس اس کے مذہب کی زبان کیا تھی تو وہ زبان اپنائی اور جناخیرے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کو انہوں نے جو بات کی کہ انرج کرتی ہے انرج کرتی ہے مطلب جو اس کی ویلو بڑھاتی ہے اس میں الفاظ کے ظہیرہ لاتی ہے اس کو ہم ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ انڈیوز لینگوچ چینج مطلب ایک زبانیں آپس میں جب کانٹیکٹ میں آتی ہیں مل ملاب میں آتی ہیں تو ظاہر ہے وہیں کسر کو متاثر کرتی ہیں الفاظ کے بہت زیادہ معاملات میں الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں اور کئی معاملات میں وہ اسٹرکچر کو بھی متاثر کرتی ہے اس طرح فرص کر آج آپ نے یہاں لیکا ہوا پشتوں میں بولتے دا پڑا ہوگا ہے نا لستل اللہ بار جب کوئی بات کر رہا ہے دا پڑا ہوگا یہ کوئی ہے اور زبان اس پر انفرنس ہو رہی ہے اس کو کانٹیکٹ انڈیوز چینج لا رہی ہے لیکن بات وہی ہے میں اس کو کھانے یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کانٹیکٹ انڈیوز چینج کی بات کر رہا ہوں وہ چبانا وہ بڑی زبان چھوٹی کو چباتی ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑتی ہے لیکن بہت تبدیل کر کے اور کئی کئی مثالیں ایسی ہیں وہاں بڑی زبان کے لوگوں کے ذریعے پالیسز کے ذریعے یا اس کے پاور اور پرسٹیش کے ذریعے وہ چھوٹی زبان کو وہ لوگ بولنا چھوٹ دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں اگری کر سکتا ہوں کہ بڑی زبانیں متاثر کرتی ہیں چھوٹی زبانوں کو کئی لحاظ سے آپ کردو میں آپ بولتے ہیں تو کئی انگریزی کی الفاظ استعمال کرتے ہیں پرسٹو بولتے ہیں تو کچھ کی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ تو متاثر کرنا ہے یہ کانٹیکٹ انڈیوز چینج ہے اور کئی جگہوں پہ جس طرح مہربان صاحب نے کہا کلاش لوگ ہیں وہ جب اپنا مذہب چینج کرتے ہیں تو اب تک کلچر اور زبان بھی چھوٹ دیتے ہیں تو کئی بھی یہ خاتی بھی ہیں اس سے انکار نہیں کہ یہ دناغل صاحب کی بات بہت زبرتوں سے لگی کہ یہ مثال شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی پاورفول پریسٹیجیز زبان والے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے زبان آپ کی زبان کو انڈریچ کرتی ہے کیونکہ میرے زبان آپ کی زبان کو کھاتی نہیں ہے یہ انڈریچ کرتی ہے تو وہ سامنے والا بندک ہے ہاں جی یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے اور یہ ایک لحاظ سے ہم کہیں گے کہ یہی انڈیجرمنٹ کے ہی پالسیاں آ جاتی ہیں اور ملک کی لیول پہ یا سوسائیٹی کی لیول پہ یہ دوسری چھوٹی زبانوں کو اور کلچرز کو متاثر کر کے ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں انہوں نے وہ سارا ملکہ اس لینگویج کے سپیکرز پڑھا اور یہ ایک فیکٹر ہے دیکھ بہت سارے فیکٹرز میں ایک دیئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی لوگ اپنی زبان اور کلچر کو ٹیس اون کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ظاہر ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں اس سوال کو جھنڈنا چاہے ان کے پیچھے کیا عوامل ہے یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کلاش اگر اپنا کلچر اور زبان چیز کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں کہیں سے کوئی پاور کا پریشر ہے کہیں سے کوئی سوشل پریشر ہے کہیں سے کوئی 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 سوشل پریشر ہے وہ یہ ایسا کر رہے ہیں کسی بات آپ نے جو سنسکرت کی ڈیٹھ ڈیٹھ کی بات کی یا فارسی جس پورے سب کانٹرینٹ میں بڑی زبان ہوا کرتی تھی کیوں کہ وہ ایک ایمپائر کے ساتھ جھوڑی ہوئی تھی جب وہ ایمپائر چلی گئی تو فارسی بھی چلی گئی اس طرح سنسکرت کی مثال بھی دی جاتے ہیں تو بنیاری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہے کہ زبان کھا رہی ہیں ہم یہ کہہے کہ جو پاور فل لوگ اور جو جن کے پاس ایکنامک پاور ہو سیاسی طاقل ہو جن کے پاس بچھلے ایک برسکی ہو تو وہ ان کی زبان بچھل زبانوں کو متاسد کرتی ہیں بہت زیادہ متاسد کرتی ہیں بلکہ اس کو اگر کھانا پہ رہی ہو یا یہ کھانا ہی ہوا تو اس کو ختم کر سکتی ہے اور ایسا تاریخ میں ہوا ہے ہسٹری میں ہوا ہے اب اس خطے کی تاریخ دیکھئے یہ گندارا جو خطہ ہے یہ جہاں یہ گنداری زمان ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہے وہ زمان اب اس کے جو ایمپننٹس ہیں اس کے جو باقیات ہیں تنوالی گاؤری وغیرہ ان کی حصیت کیا ہے وہ یہ لوگ کسی زمانے میں وہنے اوپر پورے علاقے میں یہ رول کرتے تھے اب نہیں ہے اب وہ واجو میں ہے اور ان کی چند پیدا نہیں رہی ہے تو ان کی زبان ہے ان کی ماضی ان کی تاریخ ادھر بھی کوئی تو کھا گیا جو باہر سے ہم ہاتھ پت ابھی جو کسی بات کی کہ تو سپیکرز کی بات ہے یہ ایک فیکٹر ہے جو میں یہاں میں نے کہا کہ یہ تروالی خاتون کے ساتھ جو شخص تھا وہ اگر اس پشتو سپیکر اپریٹر کو کہتا ہے کہ یو لکھو اور یہ لکھا جاتا ہے لیکن اس کا مائنسر بناتا ہے کہ اندرزوان در لکھی نہیں جاتے چلو اس کو وہ ہی لکھتے ہیں پچھو یہاں کچھ پی جلدی ہے تو اس کے اٹیچوڈ میرر کرتا ہے یہ زائر ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے یہ ملوکہ ان لوگوں پر ڈالنا پوری کا پورا یہ بھی غلط ہے کیونکہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوال ہوتے ہیں ایک ٹائٹل ہی ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ فیکٹرز اپ انڈیجرمنٹ آف لینگوڈز ہاو لینگوڈز آف لینگوڈز آف لینگوڈز آف لینگوڈز زبانیں کس طرح زبانوں کا کیا خطرہ محافظ کر سکتے ہیں مادومی کا تو کئی فیکٹرز ہمارے بچھرے قلیج نے ان کی طرح اشارہ کی کیا اس میں مطلب آپ پالیسی گورنمنٹ حکومتوں کی پالیسیاں جو آپ پرغول کرتے ہیں ان کی پالیسیاں ان کی پالیسی کی تناظر میں ان کے رویے یہ ایک فیکٹر ہے پھر ایک معاشی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ آپ آج کل میلے شیعہ یہ زبان اس لیے سیکھتے ہیں کہ اس میں جابز بہتر مل سکتے ہیں یہ معاشی فیکٹر بھی ایک چیز ہے اس طرح سیاسی بڑا ہے کہ آپ کے آپ ایک سکتر میں رہتے ہیں یا ایک ملک میں رہتے ہیں وہاں آپ کے اوپر سیاسی رول کون کرتا ہے ان کی زبان کیا ہے اور ان کا رویہ کیا ہے اور آخر میں یہ فیکٹر ہے کہ وہ زبان بولنے والے اپنی زبان کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے یہ ساری چیزیں مل کر کسی زبان کو اس گھاٹی میں یہ مادومی کے گھاٹی میں کرانے میں مددگار سابقل ہوتے ہیں تو آپ یہاں آپ نے کہا ہماری آرٹیکل 251 ہے ہمارے کسیٹوشن کا آئینی پاکستان کا آرٹیکل 28 وہ زبان اور ان کے حوالے سے لیکن ان آرٹیکل کو بھی آپ اگر دیکھے تو وہ آپ آئین کہتا ہے کہ آپ کو آزادی ہیں اپنی زبان اور اپنی اس کریپ کو پروموٹ اور اس کا تحافظ کرنے کے لئے آپ کو آزادی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اس سبھلیمیلیٹی ہے کہ وہ ایسا کریں یہ ذمہ داری یہاں اس سبھلیمیلیٹی نہیں لینا چاہتی ہے یہ بڑا مسئلہ سبھلیمیلیٹی کے بعد جو چیزیں کچھ آئی ہیں صبح کے پاس کہ آپ تعلیم میں مادر زبانوں کو استعمال کرنا ہے تعلیم آپ نے کس طرح بنانا ہے وہ صبح کی مرضی ہیں اب ہمارے اس پچھلے سیشن میں مادر زبان اور تعلیم کے حوالے سے بات ہو گئی کہ کیا آیا یہ ہے یہ فیزیبل ہے کہ نہیں اس سیشن میں یہ کہا گیا کہ انگریزی مادر زبان ایک خاص گریڈ تک ہمارے پرپیسر صاحب نے کہہ دیا کہ پانچ میں کلاس تک ہونی چاہیے اس کے بات ہمارے دوسرے کلیگ نے کہا کہ نہیں مادر زبان میں وہ ہو ہی نہیں سکتا تو سوال یہ انگریزی زبان کسی کی مادر زبان ہیں اور یہ 14 سنجر سے پہلے کہا تھی یہ تو زبان بل گئی اس سے پہلے سائنس کی زبان تو لاکی لیکن لاکی زبان تھی یونانی زبان تھی وہ کہا ہے وہ کھتر ہے یا صرف انگریزی کیوں سارا دنیا کا بڑا فلسفہ جرمن زبان میں لکھا گیا ہے فرنس میں لکھا گیا ہے تو یہ زبان یہ اسٹیٹس حاصل کرتی ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے وجہ سے زبان خود نہیں کرتی ہیں یہ زبان پیچھے جو لوگ ان کی وجہ سے کرتی ہیں ان کے پاس پاور آجاتا ہے ان کے پاس اگنا سیاسی ساری طاقت نے آجاتی ہے وہ پھر اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ بنیازی بات ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آج زبان اگر ایک بہت ہیرارکی میں بہت انچی لیول پہ ہیں وہ کئی سال بعد وہ وہاں سے گر بھی سکتی ہیں جس طرح میں نے آپ مثال دی سن سکرد کی مثال آپ نے دے دی جس رہ لادینی کی مثال ہوا یونانی کی مثال فارسی کی مثال ہو گی تو آج اگر ایک زبان بڑھا اچھے اس پر ہیر ہو سکتا ہے کل کوئی پاور آکر وہ اس جائے پہ پہنچ جائے آپ کس نے چائنیز کی میڈرین کی بات کی یا جائپلیس کی بات سیشن میں کی تو یہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز فکس ہے بس یہ یہاں ہوگی یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے اپنے پہر بات یہ کہا تھا کہ زبان ایک اور اس کی طرح اشارہ کے لیواز کی بات جو میرے اپنے زبان کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں میرے اپنے زبان میں ہی رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی ایک سخت اٹیچوڈ کی وجہ سے وہ زبان نخصان ہو سکتا ہے اگر ہم پائر سے الفاظ accept نہ کریں فرس کریں میرے میرے زبان طور والی ہیں اب یہ ایک ایگریڈین سسائٹی کی زبان ہے ایک زراد سے منسلک یا شکار سے منسلک پہاڑی لوگوں کے ان کی تاریخ میں وہ بہت نوابدکاری کے شکار رہے ہیں اب وہ فرس کے جدید سائنسی اسطلاحات یا جدید معاشی اسطلاحات وہ اگر میں accept نہ کروں یا میں ان کو اس اسطلاح چیز کر اس میں لاؤں تو میرے زبان بہترہ ہوگا کسی نے دو آفتے پہلے کہا کہ مادری زبانوں کی ترخی کی تحریک مادری زبانوں کی تحریک کا ترجمہ گردو میں تطوروالی میں کیا ہوگا پشتوں میں کس نے کیا دمور نے پاسل کیا تو مجھ ایران ہوا کی آپ نے کی فراخ تحریک آیا کیونکہ فراخ وہ ایک لفظ تھا تو وہ اعبر چیز بہت حدود شاید ان لوگوں نے کیا ہے لیکن آپ اس کو یہاں لا سکتے ہیں میں اس کے جب تحریک بھی استعمال کر سکتا ہوں یعنی انسانی حقوق ایسے الفاظ آپ نے ظاہر یا سائنسی الفاظ وہ آپ نے لینے ہے اگر آپ نے نہیں دیئے تو آپ کے زبان بہت ایک سکرل ہو جائے گی کیونکہ آج پر تو ایک مکس آپ کا دور ہے لیکن اس میں رکھ ہی ضرورت ہے ہم ایک منٹی لنگول سوسائیٹی ہے منٹی لنگول 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 لیکن بہت 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 رہے تو ایک بہت اچھی بات ہے لیکن ان کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ منٹی لنگول لنگول بڑھ بڑھ مقام زمان بکھار جاتی ہے بائیس زمان لگ ہو جاتی ہے اس میں یہ خطرہ میں منٹی لنگول بہت زیادہ زمان 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 کروں جائیں گے ہمارے میں آپ کو بتاؤ آپ نے جو کہا ہماری پرواری کی حال کی ہے کہ ہافتے کے جتے دن ہوتے ہیں شگار کے جگہ میں بھی جمعہ استعمال کرتے ہیں لنگ شگار ہے لیکن لوگ جمعہ استعمال کرتے ہیں لوگ آمہ کے جگہ ہافتہ استعمال کرتے ہیں میرے یہ ساتھی بیٹا ہے گناہ کے جگہ منگل استعمال کرتے ہیں اکشیمی کے جگہ استعمال کرتے ہیں اور یہ غیر شہر کیونکہ میڈیا میں ایڈیوکیشن میں کیا آزواز استعمال ہوتے ہیں آپ کی زبان کے نہیں یہ اثر آئے گا اگر آپ کی زبان میں لفظ نہیں ہے آپ کی زبان میں کئی سائنسی اسطلاع نہیں ہے آپ کی میرے گاہ میں اس سبان کو محصار ہو سکتا ہے یہ سائے کلچھر لائنز بلار ہو چکے رہے ہیں اللہ کے ہی میں یہ نہیں کسکتا ہوں کہ یہ ہے کلچھر یاد شروع ہوتا یاد کلچھر ہوتا ہے یہ بہت ایک mix-up ہو چکا ہے ایک related modernity کا زمانہ ہے تو یہ ہم شاید نہ کرتا کہ آ آ اگر ہم کئی line draw کر سکتے تو language نہ کر سکتے یہ language اس language سے الگ ہے کلچھر چیزیں بہت ساری چیزیں mix up ہو چکی ہیں میں جو میں نے جو لباس یہاں پہنا ہے یا آج کل تروانی لوگ لباس پہنتے یا پشتون لوگ پہنتے آیا اس کو ہم کس طرح ہم differentiate کریں کہ یہ اس کا ہے اس کا نہیں ہے کلچھر بہت بڑی چیز ہے اور نہیں ہے سب کی جاتا ہے دوسری بات جو اسٹیٹ کی بات کی ریسپانسیبیلیٹی ہے تو اس میں بھی پہلے سیشن بھی بات ہو دی کہ آپ اسٹیٹ ہیٹ کیسی یہ بڑا سوال ہے اب مجھے ایک سرکاری ادارے نے پانچھے سال پہلے کہا کہ ایک مضمون دکھے کہ توروالی شائری میں تحریکی پاکستان کیا ساتھ میں حیران اور پریشان کہ توروالی شائری میں تحریک پاکستان کہا سے لائے توروالی شائری موٹی سے کمیون کیا وہ توروالی شائری میں نسوانی حکم اور نسوانی مزہم حکم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ میری سیوئنٹی پسنٹ شائر وہ ساری خواتین ہیں اور انہیں امیشور خلا دکھا ہے بہت ڈٹک کر بہت خلا لکھ سکتا ہوں کہ یہ پھر آئیڈیا جو پچیزم کے خلا ہے آپ ایسے اسکیٹر میں میں کس طرح کر سکتا ہوں یہ ایک بات سے نہیں ایک اور ڈیلیمہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب مادری زبان میں تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چھیتر زبان ہے تو بچوں کو چھیتر کے چھیتر پڑھا لیں ایسے نہیں ہے مادری زبان میں اتدائی تعلیم کی بات سے مرات یہ ہے کہ جہاں جو زبان جس زبان کے لوگ اکثریت میں ہو بچے وہاں اسی زبان میں ان کو پرائیمری تعلیم دی رہی چاہیے اور یہ حقومت میں 2012 میں تو ایک ہرڈر پاسٹر کی کیا تھا کہ یہاں ان کو پرائیمری ڈڈکیشن میں تو زائے انہوں نے کچھ ٹیس بک کے دی سکیا یا ڈیریکٹر کے ذریعے اور ٹیس بک بورڈ کے ذریعے انہوں نے کتابیں بھی بھلا لیکن یہ ہوا کہ ان کے رئیے تیچر کا انجھاب نہیں ہوا جو تیچر نے نسان کو جار بھی کریئر ہوں گے یہ بھی عظم بات ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ دیمائن کر سکتے ہیں یہاں سمائی حکومت سے کہ آپ ان پانچ زبانوں کے ساتھ جو دیگر اس علاقے میں انہوں بھی نساب میں شامل کریں تاکہ وہ بچے پڑھے وہاں بچے نہیں پڑھیں گے تو اُن پر دوسری زبانوں موسیقی